یہ نامنے آدھ مدعیان سیاست ہیں ان کے کسی کے بھی آپ جو ان کے خرافات ہیں وہ گن لیں کسی ایک مہینے کی ان کی پریس کانفرنسیں یا بیانات یا نیجی محفلوں میں تو بہت بڑی بڑی جسارتیں ان کے لفظوں کے اندر موجود ہیں یہ سال جو گزر رہا ہے اس کے اندر یعنی یہ جو شیخ رشید ہے اور وہ واودہ جو ہے اور وہ ایک عورت ان کی اس طرح کی کتنے لوگوں کے بارے میں ہم نے بر موقع ان کے ایسے معاملات پر پریس لیلی جاری کیا ان کی غلطیوں کا انکشاف کیا اظہار کیا تو بہرحال یہ بہت ناگفتہ بے صورتحال ہے اس میں میں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سن رہا تھا اور وہ پچھلے سال کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے جو اسلام آباد میں باران بیو روش شریف کو منعقد ہوتی ہے مرکزی کانفرنس اس میں صدر محترم خطاب کر رہے تھے اس ملک کے صدر محترم جی نے بڑا پڑا لکھا قرار دیا جاتا ہے میں حیران رہ گیا کہ عارف الوی نے یعنی موضوع یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قوت برداشت رکھتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر دیتے تھے یقیناً جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شانِ اقدس ہے لیکن جو مثال پیش کی گئی وہ مثال بڑی عجیب و غریب تھی ایک دن حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے نماز پڑھنے تو جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو آداب کا جو بھی خیال ہوگا مگر زور زور سے بولنے لگے پھر کسی نے کچھ کنکریاں ماری کنکریاں ماری ان کو ناغوار گزری میرے نبی کو وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آج اس وجہ سے نہیں نکلا ہوں کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے مگر انہوں نے کہا کچھ نہیں بات ناغوار گزری کہ لوگوں نے کنکریاں بھی ماری مگر انہوں نے اپنے اعتبار سے خیال کی حدیث پیش کی اس نے وہ جو نماز تراوی کے لحاظ سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دن یا تین دن بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں وہ حدیث شریف موجود ہے کہ آپ بہر تشریف لائے اور تراوی کی جماعت کرائی اور پھر اگلے دن یا تیسرے یا چوتھے دن لوگ پہلے سے زیادہ کٹے ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے خدشاہ تھا کہ کہیں یہ نماز پجھ پہ فرض نہ کر دی جائے تو اس واسطے میں تمہاری بہتری کے لیے نہیں باہر آیا یہ کتاب تراویح بخاری شریف جو ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس کے علاوہ سینکڑوں کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے مثلا دو ہزار بارہ نمبر حدیث ہے اتاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکلے گھر سے باہر فَصَلَّ فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّ رِجَالُمْ بِسَلَاتِهِ تو آپ نے مسجد میں مات پڑی تو کچھ لوگ بھی ساتھ شامل ہو گیا فَأَصْبَحَنَّاسُ فَتَحَدَّاسُ تو جنہوں نے یعنی عشاء کے علاوہ یہ نماز پڑی تھی تراویح کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ با جماعت انہوں نے دوسروں کو بھی دن کے وقت بتا کہ ہماری تو رات بڑی موج بن گئی تھی کہ صرف عشاء ہی ہم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑی اس کے بعد بھی سرکار تحریف لائے تھے تو ہم نے تو تراویح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جماعت کے ساتھ ہم نے پڑی فَجْتَامَا أَكْسَرُمِنْهُمْ تو اگلے دن پھر مزید زیادہ آگئے یعنی یہ ان کا شوق تھا کہ اگرچہ رسول پاک فَجْتَامَا أَكْسَرُمِنْهُمْ فَصَلُّ مَاہُ فَأَسْبَحَنَّاسُ فَتَحَدَّسُ اب دوسرے دن صبح یہ جو مزید شامل ہوئے تھے اور پہلے دن والے بھی تھے انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا کہ آج رات تو بہت ہمیں لطف آیا کہ عشاء کے بعد تراویح بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی یعنی جب سارے جا چکے تھے دوبارہ سرکار باہر تشریف لائے اور آپ نے تراویح پڑھائی تو فَقَاسُرَ اَحْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ الْلَيْلَةِ سَالِشَا اب تیسری رات بندے بہت زیادہ ہو گئے یعنی وہ وقت جو دو دن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کرائی تھی اس وقت پر بندے بہت زیادہ ہو گئے فَخَارَ جَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ حدیث ہے جس میں تین دن جماعت کا ذکر ہے سرکار باہر تشریف لائے فَصَلَّ فَصَلُّ بِسَلَاتِهِ انہوں نے نماز پڑھی فَلَمَّا كَانَتِ اللَّلَةُ الرَّابِعَاتُ جب تھی چوتھی رات آجاز المسجدو اَنْ اَحْلِهِ اس دن مسجد نمازیوں سے چھلک پڑھی کہ مسجد آجاز آگئی کہ مسجد کی جو وسط تھی اسے تنگ دامانی کی شکایت ہوئی کہ اتنا زیادہ رش ہو چکا تھا چوتھی رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے لوگ فجر تک یا کچھ وقت تک انتظار کرتے رہے حتی خارجہ لے صلات الصبح تو نماز فجر کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے فَلَمَّا قَدَ الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ جب فجر کی جماعت کرا لی تو پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے پھر فرمایا اَمَّا بَعْدْ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ یہ نہ سمجھو کہ مجھے تمہارے آنے کا پتہ نہیں تھا مجھے پتہ تھا کہ تم آئے ہوئے ہو یہ مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا لیکن مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر میں روزانہ جماعت کراؤں گا آج چوتھے دن بھی تو رب کہیں فرض ہی نہ کر دے ان پر تو یہ پھر دن بھاری انہوں نے محنت کی ہو پھر تراوی فرض ہو جائے تو یہ آگے پھر چلو یہ تو صحابہ ہیں زیادہ شوق والے پھر چودھویں پندری صدی والے بھی ہوں گے بعد میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتہ جیزو انہا پھر یہ پابندی روزانہ بیسیتیں فرض مشکل ہو جائے گی تو میں تم پہ شفقت کرتے ہوئے نہیں آیا مجھے پتہ تھا کہ تم اکٹے ہوئے اور پہلے سے زیادہ اور پھر اس کے بعد جماعت نہیں کرائی اور پھر جماعت جو روزانہ ہوئی تراوی کی تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہد خلافت میں شروع کروائی اور اس پر پھر یہ جماع ہوا اور پھر روزانہ با جماعت تراوی امت میں رائج ہوئی اور وہ جو شروع تھی تو وہ بیس رکھتی موتا امام مالک میں جس کا تفصیل سے ذکر ہے اب یہ واقعہ نماز تراوی کا صدر پاکستان اپنی تقریر میں وہ بیان کر رہے ہیں لفظ ان کے کیا ہے کہ یہ جو نہیں آئے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے نماز پڑھنے تو جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو عدب کا جو بھی خیال ہوگا اور زور زور سے بولنے لگے پھر کسی نے کچھ کنکریاں بھی مار دیں پھر کسی نے کچھ کنکریاں ماریں کنکریاں ماریں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحر بلانے کے لئے کنکریاں مار دیں تو اب ظاہر ہے کہ جو بندے نماز پڑھنے آئے تھے وہ کوئی کافر نہیں تھے وہ صحابہ تھے اور پڑھنے انہوں نے سرکار کے پیچھے نماز ہے اور مار وہ کنکریاں رہے ہیں سرکار کو اس کے بقاؤل تو یہ یعنی در پردہ صحابہ کے مقام و مرتبہ پہ حملہ ہے کہ ہوں صحابہ سرکار کے اور عدیث میں تو یہ بھی نہیں ہے جو زور زور سے بولنے لگے تو وہ انتظار کرتے رہے سرکار تشریف نہیں لائے تو یہ کنکریاں مارنا جو ہے یہ کہاں سے احض کر لیا ان کو ناغوار گزری اور وہ بہر آگئے کنکریاں کی وجہ سے تو یہ ساری داستان گھڑی گئی اور کہا کہ میں اس لیے بہر نہیں آیا کہ نماز فرض نہ ہو جائے یہ تراوی کی نماز اب یہ یعنی اتنا پورے ملک کا بارہربی الول شریف کو یہ سب سے بڑا اجتماع ہو رہا ہے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماع اور اس میں خطبہ صدر پاکستان دے رہے ہیں اور تقریر میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ کس مستند کتاب کے اندر ہے اور پھر اس کے اثرات آگے کیا مرتب ہوں گی نسل نو پر اور جو جن کے ذریعے پورا قرآن اور ایمان دین ہم تک پہنچا ہے ان کے بارے میں نسل نو کا پھر کیا ذہن بنے گا کہ وہ کتنا آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے تھے جبکہ ان کی شانیہ ما یوہدونہ الہی نظرہ تازیم اللہو کہ وہ پوری آنکھ کھول کے دیکھتے بھی نہیں کہ ہاں دیکھنے میں بے عدوی کہیں نہ ہو جائے اور اس طرح کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہے اور ادھر یہ ہے کہ وہ بیر بلانے کے لئے کنکریاں مار رہے تھے اور پھر آگے سرکار کی قوت برداشت ہی بتا رہی ہے کہ کنکریاں کھائی ہیں انہیں کہا کچھ نہیں تو یہاں تو کنکری کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قوت برداشت ہے یا افو درگزل کا جو معاملہ ہے اس کے لحاظ سے تو اور بہت مستند حوالوں سے بہت بڑے بڑے مراظر جو ہیں وہ موجود ہیں کہ صدر جو ہیں ان کو بھی ضروری ہے کہ آئندہ وہ تیاری صحیح کا تقریر کی اور یہ جو ریکارڈ میں غلطی ایسے صحیح کیا جائے اور یہ کوئی چھوٹی سی غلطی نہیں صحابہ کے بارے میں بہت جسارت ہے اور ساتھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی یہ جسارت بنتی ہے تو اس کو باقاعدہ اپنی زبان سے بیان کر کے صدر کسی اپنی تقریر میں یہ اضالہ کریں کہ یہ میں نے غلطی سے ایسا کہا تھا اور یہ درست نہیں ہے تاکہ آگے اسی کو سن کے کوئی مقالہ لکھے گا پھر آگے کچھ بات چلے گی اور چلتے چلتے جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا بہت ضروری ہے فوری طور پر اس میں توبہ کرنا اور یہ مکمل طور پر آئندہ کے لیے احتمام کے کسی سے لکھوا کر دین کے نکتہ نظر کو بیان کیا جائے اور یہ اعلانیہ توبہ کی جائے اور امت مسلمہ جن کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے ان سے بھی موافی مانگی جائے ہی دو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ